whisper whisper تہاں موسن تہاں موسن خسر خسر کرنا کان میں سرگوشی کرنا اونچی آواز سے بات نہیں کرنا بلکہ کسی کے کان میں ہی ہلکی سی آواز میں کہ صرف وہ آواز اس کو سنائی دے اس بات کرنے کو کہتے ہیں خسر خسر کرنا یا سرگوشی کرنا اور عربی کیا ہے اس کی تہاں موسن whisper اسلام علیکم اور مرکم بیک ایک 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 ایپیسوڈ آف ووکیبلری ہمارا آج کا جو ووکیبلری کا ٹاپک ہے اس میں ہم نے کور کرنا ہے بوڈی ساؤنڈز کو جسم سے نکلنے والی آوازیں جن کو عربی میں کہیں گے اسوات الجسم یعنی کہ ہمارا جسم ڈیلی روٹین میں مختلف اوقات میں مختلف کنڈیشن میں مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے ہم تھکے ہوئے ہوں تو مختلف آواز ہوتی ہے ہم سو رہے ہوں تو اور قسم کے آواز ہوتی ہے ہم کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس طرح کی آوازیں ہمارا جسم مختلف اوقات میں نکالتا رہتا ہے ہم جو بھی کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اکورڈنگ تو آج کے اس لیسن میں ہم نے بیس آوازیں جو جسم سے نکلتی ہیں ان کو کور کرنا ہے اور وہی پیٹرن ہمارا عربی اس کا ترجمہ انگلیش میں اور اردو میں تاکہ جو لوگ عربی کے ذریعے اردو سیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا ہے سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ ویڈیو فائدہ مند ہو اگر آپ نے ان کو بعد میں یاد کرنے کے لئے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کا بلکل فری پیڈی ایف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لنک میں نے دے دیا ہوا ہے ڈسکریپشن میں آپ وہاں جائیے جس لنک پر کلک کیجئے وہ لنک ہماری ویب سائٹ پر کھولے گا اور وہاں آپ کو اس آرٹیکل کے سب سے نیچے پیڈی ایف کو اپشن نظر آئے گا آپ وہاں سے اس لیسن کی پیڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں مزید یہ کہ اگر آپ نے ہمارا ویڈی ایف جوائن کرنا ہے تو تو بھی ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس لنک پر کلک کریں اور آپ ڈائریکٹ ہمارے ویڈی ایف کو جوائن کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کانڈلی اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارا جب بھی کوئی نیا لیسن اپلوڈ ہو تو آپ اس کو مس نہ کریں اب چلتے ہیں لیسن کی جانب جو سب سے پہلا لفظ ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے کف کف جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کھانسنا اور عربی اس کی ہے سوالن یا سوالتن دو لفظ آپ عربی میں اس کے بول سکتے ہیں یا سوالن یا سوالتن نیکسٹ ہے برپ یا پھر بلچ برپ یا پھر بلچ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تج شیعتن تج شیعتن ڈکار لینا تج شیعتن اس کو ہم انگلیس میں کہا کہیں گے برپ یا پھر بلچ اور اردو میں کہتے ہیں ڈکار لینا اور جو تیسرا لفظ ہے وہ کہہ ہے کلاپ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تس فیقن جس کا ہم انگلیس میں کہتے ہیں جس کو ہم عاربی میں کہتے ہیں غرارہ کرنا غرارہ کرنا غرارہ کرنا جب سخت چوٹ لگی ہو نا بندے کے تو اس وقت ہم درد سے کرا رہے ہوتے ہیں ہمیں درد کی شدر جاتے ہیں وہ چپ رہنے نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت جو ہم آواز نکار رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کرا رہنا کہ یہ بندہ درد سے کرا رہا ہے تو غرارہ کرنا نیکس ہے ہکب جس کو ہم کہتے ہیں ہچکی اور عاربی اس کی کیا ہے اختناق النفس اختناق النفسی ہکب ہچکی ہم ہم گنگنانا مو ہی مو میں کچھ نہ کچھ گنگناتے رہنا گاتے رہنا تو اس کی عاربی کیا بندی ہے غنتن یا پھر غنن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں گنگنانا مو ہی مو میں کچھ نہ کچھ گاتے رہنا لاف یا پھر گگل لاف یا پھر گگل ضرح کن ضرح کن جس کو ہم کہتے ہیں ہنسنا ہنسنا ضرح کن لاف یا پھر گگل اور اردو ترجمہ ہنسنا جس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں سیاہن سیاہن چلانا چیخنا چیخنا یا چلانا عربی کہہ ہے اس کی سیاہن سکریم اس کے بعد ہے سائی تأوہن تأوہن سائی اہ بھرنا تھنڈی اہ بھرنا افسوس کا اظہار کرنا سائی تأوہن اہ بھرنا سلرپ سوط المزغی سوط المزغی کھانے پینے کی آواز کھاتے ہوئے یا پیتے ہوئے ہم جو آوازیں نکالتے ہیں ایک سو مو سے تو اس کو کہتے ہیں سوط المزغی اور انگلیس میں سلرپ سنیز سنیز عطسن عطسن چھینکنا سنیز عطسن چھینکنا سنور غلیتن غلیتن in انگلیس سنور and in اردو خراتے لینا غلیتن سنور غلیتن خراتے لینا ویسپر ویسپر تہاموسن تہاموسن خسر خسر کرنا کان میں سرگوشی کرنا اونچی آواز سے بات نہیں کرنا بلکہ کسی کے کان میں ہی ہلکی سی آواز میں کہ صرف وہ آواز اس کو سنائے دے اس بات کرنے وہ کہتے ہیں خسر خسر کرنا یا سرگوشی کرنا اور عربی کیا ہے اس کی تہاموسن ویسپر ویسپر ویسل ویسل تصفیر تصفیر سیٹی بجانا ویسل تصفیر سیٹی بجانا یون وائ اے جبیو این یون تفاوبن تفاوبن جمعائی لینا وہ کیفیت جب ہمیں نیند محسوس ہو رہی ہو تو اس وقت ہم لیتے ہیں جمعائیاں اور ہماری آواز بھی نکلتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں تفاوبن جمعائی لینا اور انگلیش کا بنے گی اس کی یون تو یہ تھا ہمارا لیسن جس میں ہم نے جسم سے نکلنے والی مختلف آوازیں ان کو انگلیش اور اردو ترجمے کے ساتھ عربی میں بھی دیکھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو بھی سے بھی سبسکرائب لازمی کر دیجئے آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ